بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں اور میری اس ویڈیو جو پہلے والی ویڈیو تھی اس میں میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ غلط کمرٹس نہ کیا کریں تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا غلط کمرٹس سارے تو نہیں کرتے میں یہ نہیں کہہ رہی لیکن کوئی کوئی جو بیچ میں جلن کرتے ہیں شاید پتہ نہیں کیا وجہ ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہنوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ ان ظالم کو اللہ پاک ہدایت دے اور میری بھی دعا ہے کہ واقعی ان ظالم لوگوں کو جو اس طرح کی بات کرتے ہیں اللہ پاک ہدایت دے جس کو کہا جا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ باتیں کس کے بارے میں کہا جا رہی ہیں غلط جو بولتے ہیں وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے اپنا ہی اکبر باری کرتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدای دے جو آج میں عمل آپ کو بتاؤں گی اس میں موکلین کی تسخیر کا یہ عمل ہے دیکھیں میں آپ کو وہ عمل بتا رہی ہوں یا بتانے کے کوشش کرتی ہوں جس میں ڈرخوف کم ہو اور پریشانی کم ہو آپ کو صرف وہی عمل بتائی جاتے ہیں جس میں دیکھیں اکسدف ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات پوچھ رہتے ہو تو جو کمپنی یعنی یوٹیوب ہے اس کی طرف سے ہمیں کوئی بات آپ کی نہیں پہنچتی تو آپ عمل کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے تو اس لئے ہم ایسے عمل آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں جو کم از کم آپ کے مطلب کے پریشان نہ کرے یا آپ کو تکلیف نہ دے اور مخاص کر زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ موکلین کی عمل شیئر کیا کریں کیونکہ وہ ایک نور کے حالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جنات یہ عمل اور ہیں جنات جو ہیں بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں ان کے وہ اور طرح کی عمل ہوتے ہیں لیکن جو موکلین کے عمل ہیں ایک تو چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بہت پیارے ہوتے ہیں اور یہ پھر اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں تو ان کا دل جو ہوتا ہے بلکل موم کی طرح ہوتا ہے اس موکل کی تسخیر کے لئے جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے لازم ہے کہ آپ پانچ وقت کے نمازی لازم ہو اور شرح کے پبند بھی لازم ہو کوئی گناہ یا کوئی ایسی چیز کہاں کبھی آپ سوچتے نہ ہو ٹھیک ہے اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک سے توبہ کر کے دو نفل پڑھ کے معافی مانگے تو اے توبہ جو یہ عمل ہے تو انسان ایسے مطلب کے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور ابھی اس کی زندگی شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے ماں سے لے کر ماں کے پیٹ سے لے کر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں گناہ جاتا تو اسی در ہاں توبہ کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ جب دیکھیں کوئی بھی عمل شروع کرو تو ایک دفعہ توبہ اللہ پاک سے مانگ لیا کرو تاکہ عمل میں کمیابی ہو ٹھیک ہے ظاہری اور باطنی پکیزی شرط اولین ہے کہ آپ کا ظاہر اور باطن بلکل پاک صاف ہو آپ نے کبھی کوئی غلط یا کوئی ایسی بادنہ کی ہو نماز و پرہیز اگاری آپ کے ساتھ جھوڑی ہو ٹھیک ہے نا تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس عزائمت مبارک کو آپ نے سات دن تک بلا ناغہ پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ آپ تسخیر مقلین کا عمل کر رہے ہیں اول آخر دروش شیف گیرہ گیرہ مرتبہ لازمی ہے اس عمل میں مقل تیسرے یا پانچوے دن حاضر ہو جاتا ہے مگر سات دن پورے کرنا لازم ہے کیونکہ آپ تسخیر کا عمل کر رہے ہو ٹھیک ہے بعد موقع سب شرائط آپ ان سے طے کر لیں دوبارہ بلانے کا طریقہ بھی آپ ان سے پوچھ لیں صرف جائز کام ان سے لیں تو باستقوار جائز کام آپ کبھی بھی نہیں لیں گے ٹھیک ہے یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم ٹھیک ہے لا تا کلنی الن نفسی فی حفظ مالک تنی کما انت ام لک بھی یہ آپ نے پڑھنا ہے سکرین پر پیچھے نہ دیا گیا ہے وہاں سے بھی آپ آسانی اتار سکتے ہیں آپ کے لفظوں میں ادائیگی روانگی اتنی ہو کہ آپ جلدی سے یہ پڑھ لیا گیا تین سو ساٹھ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آسانی سے پڑھ لیا گریں یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم لا تکلنی الی نفسی فی حفظ مالک کلنی کما انت حمل بھی اتنا سہی ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں بہت آنی اگر آپ کو پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو ایک تفضل ضرور پیوچھ لیں ٹھیک ہے سکرین پر بھی یہ جو ہے آیاتیں مذکورہ ہے چلا دیگی اجازتیں اپنا اخیان لکھئے گا لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں یا جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لیے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی جادو گیا ہو یا جادو کے جو ہیں اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ جو ہیں ہم سے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی برپور مدد بھی کی جائے گی جیسا کہ جائداد کا مسئلہ ہوتا ہے لیندن کا مسئلہ ہوتا ہے کرز کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگئی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسیبتیں جو اتنے زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پہنچائی ہے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکسے دعا دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں چاہتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا کسر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ پلیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لیے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھتی گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھتی گئے تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنی ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے تھے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے سخارہ بغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ بغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ حافظ